امریکی صدر جو بائیڈن نے اسمال بزنس ایڈمنیسٹریشن کی شعبے میں ڈپٹی ایڈمنیسٹریٹر کے عہدے کے لیے پاکستانی شہری امریکی کاروباری شخصیت دلاور سید کو نامزد کر دیا عالمی خبر ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسمال بزنس ایڈمنیسٹریشن کی اہم عہدے پر تقرری کے لیے دلاور سید کو نامزد کیا ہے پاکستانی نیات دلاور سید کیلی فورنیا کے رہائشی اور امریکہ کی مسنوئی زہانت کی ٹکنالوجی کمپنی لمیاتا ٹکنالوجی کے صدر ہیں پاکستان سے امریکی ریاست اوہائیو کے ایک کالج میں تعلیم کی غرص سے آنے والے دلاور سید نے ٹکساس یونیورسٹی سے اقتصادیات اور کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی اور بعد ازا پینسولونیا یونیورسٹی کے وارٹن سکول سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی دلاور سید آلہ تعلیم کے بعد کئی اداروں سے منسلک رہے اور سابق صدر باراک اوباما کے دور حکومت میں وائٹ ہاؤس کمیشن آن ایشین امریکنز اینڈ سپیسیفک آئی لینڈرز میں خدمات انجام دی اور اقتصادی افضائش کی کمیٹی کے چیرمین اور دوہزار آٹھ میں نیشنل فینانس کمیٹی کے ممبر بھی رہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنی پوسٹ میں دلاور سید نے لکھا کہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے اہم عہدے کے لیے ان کی نامزدگی باعث افتخار ہے اور میں وبا کے باعث مسائل میں گھرے چھوٹے کاروباری افراد کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا اس زمن میں اے اے پی آئی نے ٹویٹ کیا اور مبارک بات دہتے ہوئے کہا کہ دلاور سید ایک قابل شخصیت ہے جو یہ جانتے ہیں کہ ایک کامیاب کاروبار کیسے کیا جاتا ہے ریپریزنٹیٹیف این آجی ایشو نے لکھا کہ دلاور سید ایک لیڈر ہے جو ہماری معیشت کو دوبارہ سے ایک ٹریک پر لے کر آئیں گے اور سمال بزنس کو بہترین مواقع ملیں گے جو ہماری معیشت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اپنے طالب علم کی ایک اور کامیابی کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کے اوفیشل پیش سے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے مبارک بات دی گئی محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان موسیقی